اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطُهِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل نائنٹی فور نیوز پروگرام فکرِ قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک اہلِ بیتِ اتحار کے افراد میں سے حضراتِ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اور اس کا درجہ ہے اللہ رب العزت وحدہو لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہلِ بیت اے نبی کریم علیہ السلام کے گھر والو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے یہ آیتِ طیبہ اللہ رب العزت وحدہو لا شریک نے جب اسے بیان فرمایا تو یہ آیتِ طیبہ اس سے پہلے کی آیاتِ بینات اور اس سے بعد کی آیاتِ بینات چل رہی ہیں ازواجِ متہارات رضوان اللہ علیہنہ اجمعین ان کی شان و عظمت کے حوالے سے ان کا ذکرِ خیر ہو رہا ہے ان کی باتیں ان کے گفتگو چل رہی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک چادر مبارک لی اس کے اندر حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام کو داخل فرما کے یہ عرض کیا اللہ رب العزت کے حضور اللہمہا اولائی اہل بیتی اے ربِ ذوالجلال یہ بھی میری اہلِ بیت ہیں انہیں بھی خوب پاک صاف ستھرا فرما دے تو قرآنِ مقدس کے اہلِ بیتِ اتھار ازواجِ متہارات حدیثِ طیبہ سے یہ چار محترم شخصیات رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیتِ اتھار ہیں حضرتِ جنابِ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا اہلِ بیتِ اتھار تین طرح کے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک فرمایا اہلِ بیتِ ولادت نمبر دو اہلِ بیتِ نصب نمبر تین اہلِ بیتِ سکونت اہلِ بیتِ نصب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین آپ کے آباؤ اجداد یہ شامل ہیں اہلِ بیتِ ولادت کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولادِ پاک یہ شامل ہیں اور اہلِ بیتِ سکونت کے اندر سکونت کا مطلب رہائش حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواجِ متحارات یہ اس کے اندر شامل ہیں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل شریف حضرتِ جنابِ سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ عَلَا عَاتِكِهِ اور حضرتِ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کے کندہ شریف کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب فرمایا کہ عاتق کسے کہا جاتا ہے جس کا معنی کندہ فرمایا کہ دراصل اس کا معنی ہے وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمِنْكَ بِي وَالْعُنُكُ فرمایا گردن اور کندے کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے عاتق کہا جاتا ہے عمومی اسے کندہ ہی کہہ دیا جاتا ہے فرمایا کہ حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہو آپ کو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے کندے کے اوپر اٹھایا اور فرمایا جناب پاک نبی علیہ السلام نے اے رب زلجلال میں اس سے محبت کرتا ہوں اے میرے مالک تو بھی اس سے محبت فرما اے رب زلجلال حسن سے میں محبت کرتا ہوں یہ میرا پیارا ہے اے رب زلجلال تو بھی اس سے محبت فرما حضرت جناب سیدنا ملہ لکاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی ان کا تعارف فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ جناب نبی کریم علیہ السلام کے نواسے اور سرکار دوالم علیہ السلام کے پھول اور اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر فرماتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں تقریبا نصف کے قریب جب ماہ تھا تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو تین حجری کے اندر پیدا ہوئے تین حجری رمضان المبارک نصف مہینے کے قریب آپ پیدا ہوئے اور فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے بارے میں یہ صحیح ترین کول ہے اس کو میں نے نکل کر دیا پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ تقریبا پچاس حجری کے اندر شہید ہوئے آپ سے آپ کے بیٹے حسن نے حضرت امام حسن کے بیٹے حسن انہوں نے بھی حدیث تیبہ کو روایت کیا حضرت ابو حریرہ اور کثیر جماعت نے آپ سے حدیث تیبہ کو آگے روایت کیا اور جب آپ کو آپ کے والد محترم حضرت جناب علی جی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ پیار فرماتے اور جس دن حضرت علی جی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر تو حضرت حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دست اکدس شریف کے اوپر لوگوں نے بیعت کی اور وہ چالیس ہزار سے زیادہ بندے تھے اب آگے کا رتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ صلاح فرما کہ معاملہ حکومت کا سرداری کا سلطنت کا گورنمنٹ کا ان کے سپرد کر دیا کہ آج کے بعد یہ تمام چیزیں آپ چلائیں یہی وجہ اس چیز کا سبب اس کے پیچھے لوجک اور پسے منظر کیا ہے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے حضرت جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنی گوت شریف کے اندر بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا انہازہ ابنی سید بے شک میرا یہ بچہ سردار ہے سید ہے پیشوا ہے لیڈر ہے رہنما ہے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ بِهِ أَنْ يُسْلِحَ بَيْنَ فِي أَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا یہ جب ذرا اختلاف رائے ہوا تو اس وقت آپ نے حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تمام عاملات سپرت کر دیئے جو بندے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے تھے آپ نے وہ بھی ان کی معییت کے اندر دے دیئے اور روپے پیسے کے ذریعے بھی ان کی خدمت کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ صرف یہ بندے یا روپے پیسے ہی نہیں جہاں پہ آپ کو میری بھی ضرورت پڑے گی یہ حضور کا نواصہ بھی آپ کے پاس موجود ہوگا جہاں پہ میری خدمت درکار ہو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش پیش رہوں گا دین اسلام کی ترویج کے لیے اس کی نشر کے لیے اس کی اشاعت کے لیے حضرت جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا لعل اللہ شاید کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا لفظ اللہ عربی کے اندر امید کے لیے تمنا کے لیے عمومی طور پہ آتا ہے لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں تو پھر وہ لفظ اللہ امید کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے آتا ہے معنی یہ ہوگا کہ میرا یہ بیٹا حسن یقیناً اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا حضرت جنابے سیدنا امام حسن آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ شابان کے پانچ دن گزر چکے تھے چار حجری کے اندر آپ پیدا ہوئے اور آپ کو جمعہ کے دن آشورہ کے دن شہید کیا گیا یعنی دس محرم کو اک سٹھ حجری میں کربلا کے میدان میں زمین عراق کے اندر جو کہ کفا اور ہلا اس کے درمیان ایک علاقہ ہے آپ کو وہاں پہ شہید کیا گیا اور آپ کو سنان بن انس نخعی نے قتل کیا یا سنان بن ابی سنان نے قتل کیا یا شمر زل جوشن نے آپ کو قتل کیا اور حضرت جنابے امام علی مقام سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر پاک سر انور شریف عبداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا وہاں پہ دے دیا گیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بچوں میں سے اپنے بھائیوں میں سے یعنی جو قریبی رشتہ دار آپ کے بندے اور بکیہ اہل بیعت اتھار کے افراد میں سے تقریبا تئیس بندے کربلا کے میدان کے اندر شہید کروائے یہ اہل بیعت اتھار کا ذکر ہے جو ان کے ساتھ اصحابے کرام کے کچھ جماعت ہے جو رستے میں ان کے ساتھ ملے شریک ہوئے وہ الگ ہیں جنہوں نے ساتھ جہاد کیا یہ اہل بیعت اتھار کا ذکر پاک ہے حضرت جنابے ابو حریرہ نے آپ سے حدیث طیبہ کو روایت کیا اور آپ کے بیٹے حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی انہو آپ نے بھی آپ سے حدیث طیبہ کو روایت فرمایا اور آپ کی بیٹی حضرت سکینہ انہوں نے بھی کچھ روایتیں آپ سے بیان فر فاطمہ صغرہ بھی کہا جاتا ہے یا وہ آپ کی الگ کوئی بیٹی ہیں صاحب زادی ہیں البتہ یہ آپ سے احادیث طیبہ روایت کرنے والے ہیں حضرت امام علی مقام آپ کو اس وقت شہید کیا گیا جب آپ کی عمر شریف اٹھاون برس ہے اللہ رب العزت وحدہ حولہ شریک نے یہ فیصلہ فرمایا جس طرح اس کریم ذات کے شایان ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے جو قاتل ہیں سب سے پہلے ان میں سے عبداللہ بن زیاد اسی کو بھی آشورہ کے دن قتل کیا گیا سر سٹھ ہجری کے اندر سکسی سیبر ہجری جب یہ سال تھا اس سال کے اندر اسے بھی مارا گیا قتل کر دیا گیا اس کو قتل کیا بن مالک بن اشتر نخعی نے ایک جنگ کے دوران اور اس کا سر مختار سخفی کی طرف بھیج دیا اور مختار سخفی نے اس کا سر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہما آپ کی طرف بھیج دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہما نے اس کا سر حضرت زین العابدین ابن حسین رضی اللہ تعالی انہما کی طرف بھیج دیا گویا کہ ان تمام نے مل کے حضرت امام علی زین العابدین کی جانب یہ بدلے کے طور پہ انتقامی کاروائی کرتے ہوئے کہ اے جناب امام علی زین العابدین جس بدبخت نے آپ کے والد محترم کو قتل کیا شہید کیا تھا اس کا حضرت ہم نے ان بدبختوں سے انتقام لے لیا ہے حضرت جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث یہ بار روایت ہے فرماتے ہیں خرجت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کہ میں جناب نوی سرور آپ کے ساتھ نکلا فی طعفت فرماتے ہیں کہ ایک لشکر کے اندر ہم نکلے ایک چھوٹی جماعت تھی یعنی حضور کے ساتھ کئی صحابے کرام تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں بھی تھا من النہار دن کے وقت حتی اتا خباء فاطمہ اللہ کے پاک نبی علیہ صلات و سلام حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں تشریف لائے فقال آپ اسمہ لکع آپ نے فرمایا کہ وہ ننہ بچہ جناب سجدنا ملہ لکاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علی آپ ارشاد فرماتے ہیں لفظ لکع لام زمہ یعنی پیش کے ساتھ کاف کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا جیسے فرماتے ہیں عمرہ یہ پڑھے جاتے ہیں اس کی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اب عام طور پہ چھوٹے بچے کے اوپر بولا جاتا ہے بطور شفقت اور بطور محبت سرکار دعالم علیہ صلات و سلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ کے گھر میں تشریف لائے فرمایے آسم مالکہ وہ چھوٹا بچہ کدھر ہے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ کس جگہ پہ ہے آسم مالکہ وہ چھوٹا بچہ کدھر ہے یعنی حسن آپ کی مراد حضرت امام حسن ہیں کہ انہیں بلایا جائے حضور تھوڑی دیر ہی آپ نے انتظار فرمایا کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو آپ دوڑتے ہوئے آئے حتی اعتنک کل واحد منہما صاحبہ حتی کہ ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے دونوں نے اپنے ساتھی کو گلے سے لگا لیا حضور نبی پاک آپ نے چھوٹے بچے کو اپنے سینہ اقدس آپ نے اپنے سینہ منور سے ان کو لگا علماء اکرام نے ارشاد فرمایا خوشی کے موقع کے اوپر گلے ملنا جائز ہے حضرت جناب سیدنا ملال بات یہ ہے کہ یہاں سے ثابت ہوا فیہی جواز المعانکہ معانکہ کرنا گلے ملنا یہ جائز ہے اور ساتھ ارشادات فرماتے ہیں چھوٹے بچے اسی طرح بڑے ان کے ساتھ محبتوں کا آجزی کا اظہار کرنا یہ جائز ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو اپنے ننے قدموں کے ساتھ دوڑ سے ہوئے آئے حضور نبی پاک صلی اللہ اللہ نے پہلے ان کا مطالبہ کیا ان کے بارے میں پوچھا اب پاک نبی علیہ السلام ان کو اپنے سینہ پاک کے ساتھ لگا رہے ہیں محبت آجزی کا اظہار فرما رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو سینے کے ساتھ لگایا پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ اینی احبہ فآحبہ اے رب رزو جلال میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما وآحبہ من یحبہ اور اے رب اس سے محبت کرے اے میرے مالک تو اس سے بھی محبت فرما کتنا عظیم ترین درجہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہو آپ کی شخصیت کا حضرت جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی انہو آپ سے روایت ہے فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بن فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کسی ایک کو بھی کہ وہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہو سے بڑھ کے حضور کے ساتھ ملتا جلتا ہو یعنی شکل و صورت صیرت کردار اعمال افعال تمام چیزیں حضرت امام حسن کی خصوصا یہاں پہ صورت طیبہ کا حضرت امام حسن کا چہرہ اللہ کے پاک نبی علی علی السلام کے ساتھ ملتا ہے ان سے بڑھ کے حضور کی مشابت رکھنے والا ہم نے اور کوئی بھی نہیں دیکھا پھر فرماتے ہیں وَقَالَ فِي الْحُسَيْنِ عَيْدًا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو آپ کے بارے میں بھی فرمایا فرماتے ہیں قَانَ أَشْبَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اہلِ بیعتِ اتھار حضور کی اصحابِ کرام تمام نفوسِ قدسیہ میں سے سب سے بڑھ کے حضور کی مشابت رکھنے والے حضرت جنابِ امام حسین رضی اللہ تعالی انہو آپ کی شخصیت ہے محدثین کرام نے تطبیق اور مطابقت بیان فرمائی کہ ایک طرف حضرت امام حسن حضور سے ملتے ہیں ایک طرف فرمایا حضرت امام حسین وہ حضور سے ملتے ہیں ممکن ہے دونوں ہی ملتے ہوں ایک یہ مطابقت ایک فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام کا سر انور شریف آپ کا جسم اتھر چہرہ پاک سنہ پاک تک ان تمام کے ساتھ مشابہت حضرت امام حسن کی ہے اور سنہ پاک سے لے کے قدم شریف تک یہ حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو ان کے ساتھ ملتا ہے الغرض یہ محبتیں یہ چاہتیں یہ عقیدتیں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی اپنے نوازوں کے ساتھ اور ان کی صورتیں کتے ہیں حضرت جناب سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو آپ فرماتے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام سے یہ بات حضور کا عمل شریف وہ بیان فرما رہے ہیں انہو کانا یا خزہو والحسن کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے حضرت عسامہ اور حضرت امام حسن ان دونوں کو لیا ان دونوں مانگی اللہ احبہما اے رب زر جلال تو ان دونوں سے محبت فرما اے رب زر جلال میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اے میرے مالک ان دونوں بچوں سے حضرت عسامہ اور حضرت امام حسن ان دونوں سے مجھے پیار ہے اے میرے مالک تو بھی ان سے پیار اور محبت فرما ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے پاک نبی علیہ صلی اللہ مجھے پکڑتے اور مجھے اپنے جسم شریف کے اوپر تانگ مبارک کے اوپر آپ بٹھا لیتے وَيُكْعِدُ الحسن ابن علی جن علی فخیز الاخرہ اور دوسری طرف دوسری تانگ شریف کے اوپر حضرت یا دم ہما پھر ان دونوں کو چومتے انہیں اپنے ساتھ لگاتے جس میں اقدس شریف کے قریب فرماتے پھر یہ دعا فرماتے اللہ ہم مرحم ہما اے رب ذو جلال ان دونوں کے اوپر رحم فرما فانی ارحم ہما کیونکہ میں ان دونوں کے اوپر رحم فرماتا ہوں یا اللہ ان کے اوپر ان آیتیں فرما اے رب ذو جلال ان کے اوپر میں بھی شفقت کرتا ہوں حضرت جناب نبی کریم علیہ سلام آپ کے نواس حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو ان کا تذکرہ اس طرح احادث طیبہ کے اندر ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ سلام آپ سے اصحاب کرام حضرت جناب سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی انہو اصحاب کرام کی ایک جماعت میں سے جلیل القدر صحابی روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت جناب علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین رضی اللہ انہم اجمعین ان کے بارے میں فرمایا انا حرب لمن حار باہم میں وسلم علامت رہے ان کی سلامتی کی دعائیں مانگے ان کے ساتھ صلح رکھے ان سے محبت کرے فرمایا میں بھی اس کے ساتھ سلامتی والا رہوں گا میں بھی اس سے محبت کروں گا اس کی سلامتی کے لئے دعائیں کروں گا حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس طرح تمام کے تمام لوگوں کو براکات تمام کے تمام لوگوں کو انعیتیں شفقتیں اور محبتیں عطا فرمائیں اسی طرح آپ نے اپنے نوازوں کو بھی درجے دیئے حضرت جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں کس قدر رتبہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا اور کیسا درجہ دیا فرمایا جنت کے اندر جتنے جوان جائیں گے ان تمام کے یہ سردار ہیں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایک واقعہ تذکرہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو آپ روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی بعد الحاجہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات سخت مجھے ضرورت تھی کسی کام کی حاجت سے ضرورت سے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے راستہ کی طرف گیا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اپنے مکان شریف سے گھر مبارک سے وہوا مشتامل علی شیئن اور آپ کسی چیز کے اندر لپٹے ہوئے ہیں یعنی کوئی چادر شریف کوئی لباس آپ نے اپنے جسم کے اوپر اوڑا ہوا ہے اپنے حقیقی لباس شریف کے اوپر کوئی اور لباس کوئی اور چادر کپڑا تھا لا ادری ما ہوا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے جب میری حاجت پوری ہوئی میرا کام ہو گیا میری ضرورت کو میرے پاک نبی نے پورا کر دیا کل تو میں نے ارز کیا مَا هَذَلَّذِ اَنْتَ مُشْتَمِلُونَ عَلَيْهِ اے نبی محترم فَإِذَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرِقَيْهِ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کے جسم شریف کی دونوں جانب ایک طرف حضرت امام حسن ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہما یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں فکال حضور نے فرمایا حازانی ابن آیا وابنا ابنتی فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں حضور نے فرمایا میرے بیٹے پتا چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ سے چلنا یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حضور کی صاحب زادی کے ذریعے آپ کا سلسلہ آگے چلنا آپ کی اولاد بننا یہ آپ کی خصوصیت ہے اور حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت حسنین کریمین اور دگر آل یہ حضرت علی کی اولاد اور آل ہیں حضور کی آل کس طرح تو آپ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علی نبی جنا وعلی السلام آپ کو موسیٰ بن عمران کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت جناب عیسیٰ علی نبی جنا وعلی السلام انہیں بھی یہ تمام الفاظ ان کے بارے بولے جاتے ہیں دراصل آپ فرماتے ہیں آل عمران آل عمران کہا گیا حالانکہ یہ عمران کے بیٹے نہیں تھے بلکہ عمران کی صاحب زادی آگے ان کے بیٹے ہیں تو فرمایا کہ جس وقت اگر وہ عمران کی بیٹی کے بیٹے آل عمران ہو سکتے ہیں تو فاطمہ تزہرہ کے بیٹے آل رسول کیوں نہیں ہو سکتے قرآن مقدس سے مضبوط دلیل دے کے آپ نے بیان فرمایا اب حضور بھی فرما رہے ہیں اور جب حضور نے خود فرما دیا تو پھر کوئی شک و شبہ نہیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ نے فرمایا حازان ابن آیا یہ دونوں میرے بیٹے وابناء ابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں یعنی میری بیٹی کے ذریعے یہ سلسلہ آگے چلا اور یہ میرے بیٹے ہیں فرمایا اللہم انی احبہما اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں فآحبہما یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما وآحبہ من یحبہما اے اللہ جو ان سے محبت کرے اے میرے مالک تو ان سے بھی محبت فرما حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جناب سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تجبہ کے راوی فرماتے ہیں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں فرمایا احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین ان سے ایک سلسلہ چلے گا یہ ایک ایسے میرے نواسے ہیں جن سے آگے اولاد بڑے گی جن سے آگے سلسلہ چلے گا اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث تیبہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا حسن جو ہے یہ بھی مجھ سے شان و عظمت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ سلام آپ نے فرمایا حضرت امام حسن کے بارے فرمایا حضرت امام حسن یہ مجھ سے ہیں وحسین من علی جن اور حسین حضرت علی سے ہیں یہ سرکار دوالم علی صلی نے نسبتیں بیان فرمائی ہیں عقیدتیں بیان فرمائی پاک نبی علی صلی نے محبتیں شہزادوں کی بانٹی ہیں کہ کوئی میرا شہزادہ کوئی بندہ ان شہزادوں سے محبت کرے حضرت علی کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی وجہ سے میری وجہ سے فرمایا ان شہزادوں کا پاس رکھو میرا احترام کرو ان کے بارے میں لب کھولو تو اچھی طرح سے ان کے ساتھ محبتیں کرو کیونکہ پاک نبی علی صلی علی صلی علی فاطمہ ان کے گھر میں جایا کرتے اور فرماتے اے فاطمہ میرے دونوں شہزادوں کو میرے بچوں کو بلاؤ سرکار بلاتے جب وہ آ جاتے حضرت فاطمہ انہیں لے کر آتی تو اللہ کے پاک نبی علی صلی علی انہیں ملتے سننے سے لگاتے انہیں چومتے اور فرماتے ہما ریحانتا من الدنیا فرمایا یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں کیا عظیم القدر یہ نفس قدسیہ کے سرکار نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے پھول اور جنت کے اندر جوانوں کے سردار کیا عظیم ترین رتبہ کائنات کے اندر حضور نبی کریم علی صلی علی ان کے اصحاب کرام کا حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے فرماتے ہیں پاک نبی علی صلی علی نے ایک یا غلام اے بچے تیری بچے تیری قسمت کے اوپر ناز فخر کرنا چاہیے کیا عظیم ترین سواری کے اوپر تو سوار ہے حضور نبی پاک علی صلی علی نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ رَاکِبُ هُوَا یہ تو دیکھو کہ سوار بھی کیسا ہے کہ وہ بھی کتنا پیارا ہے نبی علیہ السلام آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ اے فاطمہ جب میں گھر میں آؤں میرے بچے روتے ہیں فرمایا انہیں رونے نہ دیا کرو جب یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے پاک نبی علی السلام ان کے شہزادوں کے ساتھ محبت در حقیقت حضور سے محبت ہے اور جو ان سے محبت کرے رب تعالی قیامت تک اس بندے سے محبت کرے گا انہی محبتوں کی ضرورت ہے اور ان کا کردار اور صیرت اپنانے کی ضرورت ہے اللہ رب رزت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین وما توفیقی اللہ باللہ